دوستو سم آپ تو چکا ہے زمباوے بنام پاکستان کا آئی سی سی جیڈو اینڈی ورلکپ دوزار بازیس کا ایک اور دفانی مقابلہ تو آئیے آپ سب ہی کو بتاتا ہے سفانی مقابلے کی پوری ہائی لائٹ لیکن اگر آپ کو بھی کھرگر دیکھنا پسند ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹالس اس بار زمباوے نے جیتا اور بلے بازی کو چنا دوستو آپ سب ہی کو بتاتے زمباوے کی ٹیم پہلے بلے بازی کرنے اتری آتے ہی زمباوے کو پہلا جھڑکا لگا اس طریقے سے روح میں ایروائن ماتر اس مقابلے میں جو پہلے سلام بلے باز جار کپتان تھے انیس رن منہ کر انیس گیندوں کا سامنا کرتے آؤٹ ہو کر رہے گئے دوستو ان کے بعد سے کسی بلے باز نے بڑی پاری نہیں گئی لی جانگوے ماتر شنیرن منہ کر آؤٹ ہو گئے ان کے بعدوں کے بڑے بلے باز سے سین ویلیمز جو کی اکترش رنوں کی پاری کھیل چکے تھے انہیں چھوڑ کر کسی بلے باز نے بیس سے زیادہ رن نہیں لگائے دوستو آپ سب ہی کو بتاتے ہیں پاکستان کی طرف سے جونیر واسیم نے چار بڑی ویگیٹ نکالے شادہ افکار نے تین ویگیٹ نکالے اور حریص راوف نے ایک ویگیٹ نکالے جس گلتے زمباوے نے ایک سو تیس رن لگا دی تھے آٹ ویگیٹ کی لکسان پر اور پاکستان کو چھوڑنا ٹارگٹ دیا تھا ایسے میں انہیں ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہیں بابر آزم کی پہلی ویگیٹ کی تھی بیڈ ویانس کی اس گین پر سامنے کھڑا ہے رینگ بھول کو اپنی کی ایسے بیٹھے اور کپتان بابر آزم مہتر چاران منا کر نو کے نو کا سامنے کرتے ہیں بڑی ویگیٹ کا آبیٹ ہے ان کے پاس ایک کوجھڑ کا لگا رزوان کی روپ میں جو اپنے ہی بلے کے انزائی ڈیج کے جلتے ہیں اس طریقے سے بہو اول لو کر رہے گئے دوستو محمد رزوان بھی چودہ نو کا سامنے کرتے ہیں آؤٹ ہوئے دوستو ان کے پاس سکندر رزا کے ایک ہیور میں دوسری شکار بنے حیدر علی جو مہتر شنیرن منا کر آؤٹ ہوگئے دوستو شاہن مقصود اکیلے ایسے بلے باس تھے جو لڑائی لڑ رہے تھے انتیم اووروں تک لیکن پھر بھی پاکستان آگے تھی تب ہی سکندر رزا نے شان مقصود کو بھی اس طریقے سے سٹمپنگ آؤٹ کرا دیا دوستو یہ آخری میت تھی پاکستان کے چورالی سرن منا کر 38 گیندوں کا سامنے گٹے ہوئے اس کے بعد آخری آل رونڈر تھے پاکستان کی طرف سے محمد نواز جو ایک بچھلے مقابلے کے بلن تھے بھارتی ٹیم کے ساتھ دوستو جونیر وسیمن کے ساتھ بلے بازی کر رہے تھے آخری آور میں آ چکا تھا مقابلہ چھے گیندوں پر 11 رونوں کی درکار تھی بریڈی وانس گینز باز تھے محمد آواز سٹرائک پر تھے پہلی گیند پر نواز نے سامنے کا شورٹ کھیلا دوستو گیپ میں گئی گیند میدان بڑا ہونے کے چلتے بانڈری تک نہیں پہنچ پائی لیکن نواز نے دوڑ کر تین دن لے لیے جس گلدے پانچ گیندوں پر آنٹ رونوں کی درکار تھی جونیر وسیم سٹرائک پر آ چکے تھے آتے ہی انہوں نے اگلی گیند پر سامنے کی طرف بڑا شورٹ کھیلا اور ون باؤنس ہوگر گیند گئی بانڈری کی طرف اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ مقابلہ جیس سکتی ہے کیونکہ صرف چار گیندوں پر چار نواز کی درکار تھی دوستو اگلی گیند سامنے کی طرف کھیلی جونیر وسیم نے لیکن اس گیند پر صرف سنگل ہی آ پایا جنگل پر تین رونوں کی درکار تھی اگلی گیند برائٹ ایونس نے سامنے کی طرف رکھی دوستو اب سبھی کو بتا دے اسٹرائک پر محمد نواز آ چکے تھے تین گیندوں پر تین رونوں کی درکار تھی جیسے ہیں اگلی گیند برائٹ ایونس نے رکھی تو اس گیند کو سنگل لینے کی چکر میں مز کر बیڑے نواز اس طریقے سے اور یہ گیند ہو گئی ٹاٹ جس کے چلتے اب ایک گیند ہو گئی تھی اور دو گیندوں پر تین دنوں کی درکار تھی سٹرائک پر تھے محمد نواز جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی اگلی ہی گین سب سے بڑی رومانج بھری رہی کیونکہ نواز نے اس گین پر بڑا شاٹ کھیل دیا لیکن بانٹری پر اس درگزے فیلڈر نے شاندار کیچ لپگ لی جس کے جلتے آخریوں میں نواز بھی بائیسن منا کر آؤٹ ہو گیا اور اب پاکستان مشکل میں آ چکی تھی کیونکہ تین دن چاہیئے تھے ایک گیندوں میں جیت کے لیے شاہین شاہ آفریدی بھلے بازی کرنے آئے تھے سب ہی کی نظریں آفریدی کی طرف بریڈ ایونس نے جیسے ہی آفریدی کو یور کر گیند رکھی تو آفریدی نے اس بہترین درگزے سامنے کا شوٹ کھیلا لیکن سامنے کھڑا تھا فیلڈر جو کیچ پکڑتے ہی سامنے کی طرف گیند کو سٹمپے دے ماری جس کے جلتے ماتر ایک رن ہی لے پائی پاکستان کی ٹیم اور ایک رن سے چھو گئی جس کے چلتے ایک رن سے زمباوے نے مقابلہ جیت لیا جیان دوستو دوسرا رن پورا نہیں کر پائے شاہین شاہ آفریدی ورنہ پاکستان یہ مقابلہ ٹرک کر سکتی تھی صرف ایک ہی رن لے پائے جس کے جلتے زمباوے نے ایک رن سے پاکستان جیسی بڑی ٹیم کو ہرا دیا ہے جیان دوستو زمباوے کی ٹیم نے پاکستان کو ایک رن سے آگ ریور میں ہرا دیا ہے دوستو کیسے لگیا آپ کا ہماری ہائلائٹس اور زمباوے کی جیت اس کا جوپ ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتا دیوے جائیں دوستو بھارتی ٹیم کو شاندار جیت مل چکی ہے نیدر لینڈ یہ خلاف آئی سی سیٹی ٹی ورلڈ کپ 2022 کی اپنے دوسرے مقابلے میں پہلین ہی میں بھارتی ٹیم نے ایک سو انیاسی رن لگا دیا دو وگٹ کے لقصان پر ایسے میں اتنے ٹارگٹ کو بھارتی ٹیم کی قلاب نیدر لینڈ پورا نہیں کر پائی اور 56 بنوں سے بھارتی ٹیم نے شاندار مقابلہ جیت لیا دوستو اگر آپ بیس سوری کماری آدب اور ورات کولی کو بہترین کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آج نیدر لینڈ کی قلاب بھارتی ٹیم نے اتحاد رچا ہے دوستو اس کی مقابلے میں ورات کولی سروہی شرمہ اور سوری کماری آدب تین ایسے بلے باز سے تینوں نے اردشہ تک لگایا صرف کیل راہول ایک ایسے بلے باز تھے جو نوران بنا گر آؤٹ ہو گئے تھے دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں اسی مقابلے میں بہترین پاری کھیلی ورات کولی نے ایک اور بار 60 رنو کی ان کے ساتھ روی شرمہ نے درپن رنو کی پاری کھیلی اور سوری کماری آدب نے 51 رنو کی بہترین پاری کھیلی لیکن دوستو کیا آپ کا بتا ہے آج کے مقابلے میں مہاری کارڈ بنا دیا ہے بھارتی ٹیم نے دوستو اس سے پہلے شروعاتی تین بلے بازوں نے 2008 میں اردشہ تک کی پارٹنرشپ کی تھی اس کے بعد سے آج اتنے سالوں کے بعد تین بلے بازوں کے بیچ میں تین اردشہ تک لگے ہیں دوستو سوریہ کماری آدب اور روی شرمہ کے بعد ویرات کولی کی جو پارٹنرشپ تھی وہ 98 رنو کی تھی صرف 42 گیندوں میں ہونگ کاؤں کے قلاب اور آج سب سے بڑی پارٹنرشپ ہو چکی ہے دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں 45 نراغنوں کی 48 گیندوں میں ایسے میں دو بڑے ریکارڈ بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نیدر لینڈ کے خلاب بنا دیا ہے جس میں ہماری ویرات کولی کا نام ایک اور بار ہسٹری میں درج ہو چکا ہے دوستو آپ اتحاسک پاری ویرات کولی کی اس دس میں سے کنے نمبر دیں گے اس کا جب ہمیں کومن میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو ایک بہترین ٹیم مانتا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کرتے ہوئے جائیں دوستو سب آپ تو چکا ہے بھارت اور نیدر لینڈ کا آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ کا دو فانی مقابلہ بی ڈیبلیو آؤٹ ہو کر رہے گئے پہلے سلامی بھلے باز کئی ایل راہول نورن بنا کر پارا گینوں کا سامنا کرتے ہیں اس مقابلے میں کئی ایل راہول آؤٹ ہوئے تیسرے نمبر پر آئے بھارتی ریم کے رن مشین ویرات کولی ان کا ساتھ دے رہے تھے کپتان روی شرما اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں روی شرما نے دو فانی بھلے بازی کی دوستو روی شرما نے اپنی بھلے بازی کو بہترین ترگل سے آگے بڑھایا اور جڑ دیا اپنا اردشتہ کی سٹی ٹی ٹی مقابلے میں لیکن اس اردشتہ کو شتک میں بدلنے سے پہلے ہی اپنی وکیٹ گوابیٹھے پلاس ان کی اس گین پر بڑا شورتوں کھیل بیٹھے لیکن بورڈر پر اس سرگل سے ایک رمن نے کیچ لپک لی جس گلتے سے مقابلے میں روی شرما تیرپندر منع کر ان چالیس گینوں کا سامنا کرتے اپنی بڑی وکیٹ گوابیٹھے دوستو ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے تھے سوریہ کماری آدف نمبر چار پر دوستو سوریہ کماری آدف نے آدھے ہی بہترین بلے بازی کا نمونہ دکھایا میدان پر چوکے لگانا شروع کیا ان کا بہترین ساتھ دے رہے تھے ہمارے بھارٹی ٹی مکرن مشین ویرات کولی دوستو دوسرا اردشتہ تک پورا کیا ویرات کولی نے 35 گیندوں پر اس ٹی 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 ورڈ کپ کا دو مقابلوں میں دو اردشتہ تک ویرات کولی کے نام رہے تو وہی سوریہ کماری آدف نے بھی آخری گیند پر چھککا لگا کر اپنا بہترین اردشتہ تک پورا کیا ایک کامان دونوں کی پاری کھیلی سوریہ کماری آدف نے 33 دونوں کی پاری کھیلی روی شرمانے پاسٹ دونوں کی پاری کھیلی کولی نے جس کے لیے ایک سو انیا سیرن لگا رہے بھارٹی ٹیم نے نکالے دو ویکٹ ارشتہ تیپ سنگھ نے ایک محمد شامی نے ودو ارشتہ تیپ سنگھ کے بعد اشوین نے ویکٹنے کا اس کے جلدے ماترے 123 رن پر ہی بھارٹی ٹیم نے سمیٹ لیا پوری نیدر لائن کی ٹیم کو اور بھارٹی ٹیم کو 56 مقابلے میں شاندار جیت ملی نیدر لائن کے غلاب دوسرے مقابلے میں اپنے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ کے بھارٹی ٹیم کو 56 جیت مل چکی ہے اور دو ارشتہ تیپ سنگھ سے اس ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں ابھی بھارٹی ٹیم آگے ہے تو دوستر آپ کو گیا لگتا ہے کیا بھارٹی ٹیم اس سال ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ جیت پائے گیا نہیں اس کا جب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستر اگر آپ بھی بھارٹی ٹیم کی چاندار جیس سے کچھ ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کیجئے دوستر اگر آپ تو چکایا ہے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ دوزار وائز بھارت بنام نیدر لینڈ کا توفانی مقابلہ دوستر مقابلے پہلے پہلے بازی کرتے بھارٹی ٹیم نے 189 رن سکور بورٹ پر لگا دیئے تھے اور نیدر لینڈ کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے 180 رن چاہیے تھے ایسے میں نے ٹارگٹ کا پیچھا کرتے ہوئے نیدر لینڈ کی ٹیم پوری طریقے سے ڈھائے گئی بھارٹی ٹیم کے سامنے دوستر پہلے سلام علی ملے پادوی کرم جی سنگ ایک رن بنا کر آؤٹ ہوگئے بھونیشور کمار کی ہاتھوں تو ہی اکثر پٹیل کے ہاتھوں میں ایکز داؤت سولہ رن بنا کر آؤٹ ہوگئے پھر اکثر پٹیل کے ہاتھوں بیس لیڈ سولہ رن بنا کر آؤٹ ہوگئے اشوین کے ہاتھوں ایکرمن سپتران رن بنا کر آؤٹ ہوگئے ٹوم کوپر بھی ماتر نورن بنا کر آؤٹ ہوگئے بھونیشور نے کپتان ایڈورٹس کو نکالا ماتر پانتران پر جس کے چلتے ٹرنگل بیس، بیگ تین، شریز ہیما سولہ، کلاس ان شونی ہے ورمیکرن شودہ رن بنا کر آؤٹ ہوگئے اور ماتر ایک سو تیسرن ہی بنا پائی نیدر لینڈ کی ٹیم بھارٹی ٹیم کی سامنے نو وکیٹ کے لکسان پر جس گلتے بھارٹی ٹیم نے چھپن رنوں سے توفانی مقابلہ جیت لیا دوست اس مقابلے میں شامی نے ایک وکیٹ نکالی اشری دیپ سنگھ نے دو وکیٹ نکالے ان کے ساتھ بھونے شور کمان نے دو وکیٹ نکالے اکسر پٹیل نے دو وکیٹ نکالے اور ابھی چندران اشری نے دو وکیٹ نکالے چار گیند بازوں کے ہاتھ میں دو دو وکیٹ آئی اور ایک وکیٹ آئی شامی کے ہاتھوں جس گلتے چھپن رنوں سے بھارٹی ٹیم کو شاندار جیت ملی تو دوستو آپ بھارٹی ٹیم کی شاندار جیت کو دوسن سے کتے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جوپ ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو شروع چکا ہے آئی سی سی مینس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2022 کا ایک اور دووانی مقابلہ جو کی بھارات اور نیدر لینڈ کے بیچ میں کھیلا جا رہا ہے دوستو اس مقابلے ان ٹوز کی اگر ہم بات کریں تو روئی شرما نے ٹوز زیت آ ٹوز زیت کا روئی شرما نے بلے بازی کو چنا اس وقت میں کیل راہول اور روئی شرما سلامی بلے باز بن کر آئے لین بھارتی شریرین کی شروعات اس مقابلے میں قراب رہی دوستو اس طریقے سے پہلے سلامی بلے باز کیل راہول لپو آؤٹ ہو کر رہا ہے دوستو کیل راہول اس مقابلے میں ماترن نورن بنا کر دوستو کیل راہول لپو آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد پہلے سلامی بلے باز روئی شرما نے اپنی توفانی بلے بازی دکھائی ویراد گولی کے ساتھ مل کر اردشہ تکیے پڑنے شبنی بھائی لیکن اس کے بعد ابھی کپتان روئی شرما کا بلہ رکا نہیں اور توفانی بلے بازی کرتے ہوئے 35 گیندوں پر روئی شرما نے اپنا اردشہ تک پورا کیا دوستو آپ سبیت بتاتے اس مقابلے میں روئی شرما نے بہترین اردشہ تک لگایا 35 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے لیکن اس کے ٹھیک بات فریڈی کراسن کی اس گیند پر سامنے کڑے فیلڈر ایک رومین کو اکنی کیا زیبیڈے جس کے چلتے روئی شرما تیرپن رن بنا کر ان چالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی بڑی بگیٹ گوا بیٹے دوستو ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے سوریہ کماری آدف اور بھاٹ دیڈیم کو یہاں سے واپس سے بڑا جیواندان ملا جس کے چلتے ویراد کولی توفانی گیر میں بلے بازی کرنے لگے جیسے کہ انہوں نے پاکستانی خلاف بلے بازی کی تھی یہیں بھی ویسی بلے بازی کی اور جڑ دیا اپنا توفانی اردشہ تک مادر سینٹیس گیندوں پر اردشہ تک لگایا ویراد کولی نے لیکن ان کے سامنے سوریہ کماری آدف کی باری نے آگ لگا دی میتان پر دوستو سوریہ کماری آدف نے بھی سانت چوکے با ایک چھککا لگا گر مادر پچیس گیندوں پر اکتامن رنوں کی ناباک پاری کھلی سوریہ کماری آدف نے جو تاپر توڑ بلے بازی تھی ان کے ساتھ باسٹ رنوں کی ناباک پاری کھلی ویراد کولی نے چواریز گیندوں میں جس کے جلتے ایک سو اناسی رن لگا دی ہیں پارٹی ٹیم نے بیس اور میں اب نیتر لینڈ کو یہ مقابلہ جیتنے کے لیے ایک سو اسی رن لگانے ہیں دوستو آپ ویراد کولی اور سوریہ کماری آدف کی بھلے بازی کو دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جوپ ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو اگر آپ بیروے شرم اور ویراد کولی کو اچھا کھلاری مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کر دے جائیں دوستو شروع ہونے والا ہے بھارت بنام نیتر لینڈ کا آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائس کائیک اور دفانی مقابلہ دوستو ای ٹی ٹی ورلڈ کپ کا تیسوہ مقابلہ ہے اور بھارتی ٹیم کا دوسرا مقابلہ ہے پہلا مقابلہ بھارتی ٹیم نے پاکستان کے خلاف چار وکٹوں سے جیتا تھا اب بھاری ہے بھارتی ٹیم کے دوسرے مقابلے کی دوستو نیتر لینڈ کی ٹیم کے ساتھ بھارتی ٹیم کا مقابلہ ہونے والا ہے سیڈنی کرکٹ گراؤنڈ میدان پر جو کی کافی بڑا کافی سندر اور کافی بہترین سٹیڈیم ہے بارش کے اگر ہم بات کریں تو بارش کے 50-50% چانسز بتائے جا رہے ہیں سیڈنی کے فور